اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جانیں گے ہم اس ویڈیو میں تو میری آپ سے مہتبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تو چلیں ناظرین بینہ وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیمار ہوئے تو ان کی دعا کے لیے مولا کائنات امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام اپنے مبارک قدم لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پاس گئے پانی منگوایا اور پانی پر چند کلمات پڑے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے فرمایا کہ یہ پی لو جیسے ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے وہ پانی پیا تو اللہ کے فضل و قرم سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے شفا پالی تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی نے دریافت کیا یا علی میں نے ہمیشہ دیکھا ہے آپ جب بھی کوئی ورد کرتے ہیں تو پانی پر دھم کر کے دیتے ہیں جبکہ زمین پر اور بھی انصر ہیں آپ علیہ السلام نے کبھی ان کا استعمال نہیں کیا اور یہی بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی دیکھی تھی تو مولا کائنات امام علی بن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی زمین پر ہزاروں موجزے ہیں اس میں سے عظیم موجزہ پانی ہے جس کی لا تعداد خوبیاں ہیں اور اس میں ایک خوبی یہ ہے کی کہ جب بھی کوئی انسان پانی کو اپنے قریب لاتا ہے کوئی ورد پڑتا ہے یا کوئی بھی احساس اپنے آپ پر تاری کرتا ہے تو وہ تمام چیزیں پانی اپنے آپ میں سما لیتا ہے تو پھر جو بھی انسان اس پانی کو پینا شروع کر دے تو وہ تمام احساسات وہ تمام دعائیں اس پینے والے کے وجود میں اثر کرتی ہیں اسی لیے ہمیشہ اللہ کی نیک بندے پانی کو شفا کے لیے استعمال کرتے ہیں سو ناظرین کرام یہ بات تو کلیر ہو گئی کہ پانی میں دم کیوں کر کے دیا جاتا ہے ناظرین کرام اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت پانی ہے جس کے بینا انسان کا جینا یا کہہ سکتے ہیں ناممکن ہے کیونکہ پانی ہماری ضرورت بھی ہے اور ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سیارہ شیئر کیجئے اور اسے ہر انسان تک ضرور پہنچائیے اسی طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ سیشن میں ہمیں اپنی رائے دیکھ کر ہماری حوصلہ افضائی کیجئے انشاءاللہ فرح ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ